چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں دلا مانتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب ناظرین ہم ٹی وی پر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ ہسپٹل کے باہر مریضوں کے کیا حالات ہوتے ہیں لوگ کیسے جی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے لیکن ہسپٹلوں کے اندر کیا حالات ہیں وہاں پر میڈیکل جو لیبارٹریز ہے اس کے بعد ایکسری روم ہے وہاں کی جو سیکیورٹی ہے ان کے کیا حالات ہیں یہ آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ہسپٹل سے پاہر لوگوں کی جن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ مریض ہوتے ہیں اور وہ آئے ہوتے ہیں اپنا چیک اپ کرانے کے لیے وہ کس حال میں ہوتے ہیں ان کا چیک اپ صحیح طریقے سے ہو رہا یا نہیں ہو رہا آج کے پروگرام میں آج کے حساب میں ہم آپ کو یہ سب کچھ آگے چل کر دکھائیں گے ناظرین اس وقت میں ڈاکٹر کا روپ دھارنے لگا ہوں اور یہ ڈاکٹر کوٹ ہے میرے ہاتھ میں یہ میں پہننے لگا ہوں یہ پہن کر میں جاؤں گا ہسپٹل کے اندر اور وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کیونکہ بڑا کیمرہ تو اللہ نہیں ہے وہ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام نہ دیکھنے یہ ہمارے حکمران نہ دیکھنے کیونکہ وہ تو نوٹس لیتے رہتے ہیں سی ایم صاحب تو نوٹس لیتے رہتے ہیں کہ بھئی فلان علاقے میں یہ ہو گیا فوراں نوٹس لے لیا یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی ریونڈ کے علاقہ میں اور اس کے بعد نوٹس لیا گیا تھا نوٹس لینے کے بعد ایک اجلاس بلایا گیا تھا اس کام کے لیے اس نیوز کے لیے جس نیوز پر سی ایم صاحب نے نوٹس لیا تھا آج ہم مختلف ہسپٹلز کا وزٹ کریں گے اس ہسپٹل کے اندر کے جو حالات ہیں وہ آج ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے ایکس ری روم میں کون ہے مرحل میں نے تو ڈاکٹر کا روح دھار لیا ہے اور یہ ٹیٹرسکوپ ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اس وقت آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہا ہوں گا لگ رہا ہوں نا میں آپ کو ڈاکٹر ہے ابھی چلتے ہیں ابھی میں اندر جاؤں گا میں بلکل ڈاکٹر لگنوں اور اندر جا کر میں آپ کو حالات دکھوں گا بڑا کیم رہا تو نہیں جائے گا سپائی کیم سے ہم آپ کو کو کوشش کریں گے سب کچھ دکھانے کے لئے محلوبات لہنے کے لئے یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ میں اندر جاؤں پہ دکھا بھی ہو ہے انفرمیشن جو مریض آئیں گے وہ یہاں سے انفرمیشن لیں گے کسی میں ایکسری روم میں جانا ہو کسی میں پچی بنوانی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس وقت میں اندر موجود ہوں مجھے کسی نے نہیں روکا مجھے کسی نے نہیں روکا مجھے 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 کلا م打 پیشنٹ کو شکریہ مجھے پیشنٹ کو ساتھ دیں گے اور اوہے دیوارٹ میں دیں گے وہ کہیں گے ساتھ دیں گے جائے ہماری ٹیم نے اس ہسپٹل کا چارش سنبھا دیا ہے اور یہ مجھے ہوسپیٹل ہے ہم ہمیں پیشنٹ کیا کہ ہماری پیشنٹ کو پیشن владا ہے۔ ہماری پیشنٹ کوz Он پیشن 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 ہے امہاری پیشن کو پیشن ہے، ہمเรา جاں گی۔ میں نے ان کو ساری کچھ بتا ہے، اور میں تatal قریبان پ کائم Где ف animate، کسی نے اللہ چنے پیشن کٹ پیشن، کیا ہے؟ یہ دیکھو ہمارے مانگی ہی ہیں، یہ گوم رہا ہے، یہ پنکا بند۔ اور انhoے پنکا بند کی ہے اور یہ ہے آپ нормально م lovingódہ define خدمت دیگتیں۔ موسیقی 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 ہی ہے روز ہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو پیشنٹ کو پلچا دیاں پیشنٹ ہے وہاں پوند یہ ہے اپ اکینے ہی ہو چیز آپ کا نام کی ہے مارک سب مولنی کی دیوٹی ہے مریم دیوٹی یہ ابھی اپھائی ہو آپ 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 پیشنٹ کا بڑھن کارا ہویا ؟ پیشنٹ کا بڑھن کارا ہے ، کوئی بہت سید ہے اگل آ کریں گا وہ ملپاس آئے ہا مدین ہے نعمل میں 100 پچیسی کوئی تک آدھنے کا آپ کو اٹھا رہا ہو؟ ملوی کہنا؟ آپ کی بوٹی کوئی بڑھنوں کا ساٹر پہا کرنا ہے آپ صرف سی بی سی کرتے ہو؟ سی بی سی کھنوں کا ساٹر پہا کرنے کا ساٹر پہا دانتابی وہ بھی کر دے؟ مجھ سے آجا ہوں ایک سینل روم میں اس وقت موجود ہوں لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کو کیا کام ہے یہ ایکسر مشین ہے اور یہ ساتھی بیٹ ہے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہو بھئی آپ کو کس سے ملنا ہے آپ نے ایکسر کروانا ہے تو ہم سے بات کرو کوئی چکر ہی نہیں ہے دیکھو میں روم کیا دکھاؤں گا اس روم میں پنکھا بھی چل رہا ہے پنکھا بند دیکھو یہ پنکھا بند ہو گیا پنکھا چل رہا ہے ایکسرے روم ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں پہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کتہ جا رہے ہیں اچھا چلے خیر یہ تو تھا ایکسرے روم ابھی آگے چلیں گے اس سے پہلے ہم لوگ اس ہسپیٹل میں گئے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کیا اور اس کے بعد ہم جب اندر سے ہم لوگ باہر آ چکے ہیں یہ ہمارا مائنگ ہے اور یہ ہم نے اس کو ایک بیگ دی ہے اور یہ بیگ لے کر وہ جو سکیورٹی کارڈ بیٹھی ہوئے تھے ان کے سامنے سے گزرے گا ہوسپیکل میں جائے گا رون لگائے گا اور واپس آئے گا دیکھنے کے سکیورٹی کارڈ بیٹھی ہوئے ہم لوگوں کو چیک کرتے ہیں کو کھوکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں یہ سب کچھ ہوں آج ہم کبر کرنے ہوں کہ یہ خاص کرنے ہوں ناظرین بڑے بڑے بجٹ کی بات ہوتی ہے بڑے بڑے اجلاسوں میں بیٹھ کر اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر ہمارے آفیسر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ ہمارے ہیلتھ منسٹر اور ہمارے سی ایم صاحب جب اس جلاسوں کو جب خود کور کرتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں اس میں ہوتی ہے بڑا بڑا کچھ تیپ آیا جاتا ہے کہ بھئی اب ہم اس ہسپیٹل کے یا پلاہ ہسپیٹل کے حالات ہی کریں گے یا جیسے کہ تین چار روز یا پانچ روز قبل جو واقعہ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ ایک بچے کی پیدائش ہوئے روڈ کے اوپر جو خبر آپ نے سنی اس کے بعد نوٹس لیا گیا ہے نوٹس لینے کے بعد ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے اس اجلاس کے بعد ظاہر یہی باتیں ہوئی ہوں گی کہ بھئی اب کیا کیا جائے گا یہ حالات کیسے ٹھیک کیا جائیں گے لیکن آج ہماری ٹیم نے یہ کوشش کی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو حقائق اور سچ دیکھئے لیکن ہم نے یہ چھو یہ مینشی ہسپیٹل ہے ڈسٹرک ایڈ کارٹر ہے لاہور کا اور یہ مین روڈ بھی ہے بڑے بڑے ایکسٹیڈنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں تو تب یہ پیشنٹ یہاں پہ اس ہسپیٹل میں آتے لیکن یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے اندر کے حالات ہم آپ کو دکھائیں ہماری ٹیم جب اندر گئی تو میں خود میں نے ڈاکٹر کا بیس لیا اور میں جب اندر گیا تو ریسیپشن پہ ظاہر ہے جب کسی جگہ پہ جائ یہاں تک نہیں کہ بھئی کون ہو آپ اندر کیا کر رہے ہو اچھا اس کے بعد کیا ہوا ایک پیشنٹ آتا ہے میرے پاس مجھ سے پوچھا کہ بھئی ہماری فیمیل کو لیور پین ہو رہی ہے میں نے اپنے نمائندے کو بلایا آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا ہم نے جو سپائی کیم میں جو فوٹیج بنائی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا نمائندہ اس کو ساتھ لے گے جاتا ہے اور اس کو اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتا ہے اس فیمیل کو اس کو پرابلم تھی اگر یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو تو ظاہر حالات کیا ہوں گے پھر ہمارے سی ایم صاحب نوٹس لیتے ہیں یہ بری بات ہے نا تو خیر ابھی میں بیٹھوں گا گاڑی کے اندر ہم لوگ جائیں گے اور یہاں کے جو سیکیورٹی ہے اس کے بعد میں نے اپنے نمائندے کو جو بیک دیا کہ بھئی آپ جاؤ وہ جو مزے لے رہے ہیں جو تنخوائل لیتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ جو پیسے لیتے ہیں یہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بیٹھے ہو انسان کو بھوک لگی ہو تو ان کے نام مو سے نہیں نکلتے اس قسم کے نام ہیں ان لوگوں کے خیر میں اندر جاؤں گا شیورٹی گارڈ ہے آپ کیسے آپ انکل آپ بھی یہاں ہے کیسے آپ سہت کیسی آپ کی کب سے کر رہے ہیں اس ہسپیٹل میں ڈیوڈی آپ دو سال ہوگا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دو سال ہوگی ہے آپ کی کتنی تنخوائل لیتے ہیں کو انہاس باقی کہ اٹھائی ساز رکتے ہیں چھوٹل آٹ ہے وہ پہ مس کے پاس Kris کے پاس ہے ایک امرجنسی گیٹ پہ ایک امرجنسی گیٹ پہ ایک یہاں پہ ایک ایم ایس کے پاس ہے دو آپ ہیں ایک اوپر ہے چھے ہو گئے آپ کی ڈیوٹی ہے یہاں سے اگر کوئی گزرتا ہے تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں کی نہیں کرتے چیک کرتے ہیں اس کی تلاشی لیتے ہیں مشکوک شک نظر آتا ہے اس کی تلاشی لیتے ہیں جی 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 ابھی ہمارا نمائندے ہمارے نمائندے کے ہاتھ میں بیگ تھا وہ بیگ لے کر اندر گیا اس کو کسی نے نہیں روکا آب اندر تک گیا وہ یہاں سے وزرا اور وہ اندر تک گیا خورتا ہے برامدے میں گیا مختلف دور کا اللos waysit کیا تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا خدا نہ خواستہ حالات دیکھیں چلتے لیں ٹھیک ہے صحیح سر صحیح ہے آپ کے انچارج ہونا ہے آپ انچارج ہونا ہے تمام گارڈ کے سیورٹی گارڈ کے آپ انچارج ہے نا تو بیگ لے کے اندر گوم رہا ہے مشکوک شخص آپ کو پتہ نہیں ہے میرے سامنے سے نہیں گیا میں شاید نماز پڑھ رہا ہوں گا آپ نماز پڑھیں یہ واش روم گیا ہے تیسرا اوپر ہے چوتھا ادھر امیس کے پاس ہے تو کیا آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نماز نہیں پڑھے تھے چلو میں کیا میں ریکارڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے تو یہ غفلت ہے کی نہیں ہے گلتی ہے کیا جانا ٹھیک ہے کیسے سکتے کیسے کیا جائے گا بغیر چیکن کے نہیں جانے دیں گے بغیر چیکن کے نہیں جانے دیں گے ابھی تو ہم گئے ہیں ابھی تو ہمارا نمائندہ گیا اندر گیا وہ گومتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہاں جی اس کا انچارج کون ہے یہ ادھر بیٹھا ہے پی اے کے دفتر آپ ہیں نا درہ میرے ساتھ ساتھ اور وہ ال سی ڈی وہاں لگی ہوئی ہے وہ وہاں پہ دیکھتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ بیٹھ کے چیک کرنا بیٹھا ہوئے وہاں پہ سکیورٹی گارڈ میرے ساتھ ہے میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا یہ انچارج بھی ہے تمام سکیورٹی گارڈ کا یہ ملشی ہسپیٹل ہے اور اس کمرے میں میں جاؤں گا جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا جو نیٹ ورک ہے جو ایلی ڈی ڈی لگی ہوئے کیونکہ میں جب آیا ہوں تو مجھے کسی نے روکا نہیں ہے یہاں پہ کسی نے مجھے نہیں روکا اس گیٹ پہ کہ بھئی آپ کون ہو کہاں سی آئے ہو ریسپشن پہ بھی کوئی نہیں ہے یہ ریسپشن والے اس وقت کہا ہوتے ہیں ریسپشن والے اندر وہ سسٹر ہے اور وہ اس کو پتا ہوئی ہے نہیں ریسپشن والے اچھا وہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کی ڈیوٹی میں نہیں ہے جب آپ بھی اپنی ڈیوٹی سہی نہیں کر رہے وہ کیا کریں گے سر جب مہن گیٹ سے ہی آلا آتی ہے تو پھر آگے تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا چھوڑی وہ جو لگے ہوئے وہ کیمرے وہ کدھر ہیں صبر کرو ایک منٹ یہاں لگے ہوئے پی اے سلام علیکم کیسے آپ آپ کا نام گوڈ نیم کاشیب کاشیب بھائی آپ کے ہسپیٹل کی کیا سکیورٹی ہے سکوٹی انچارج ہے سر سب پوچھ ہے پلسالے بھی ہیں چوکی بھی ہیں سکیورٹی کی در ہے سب سکوٹی ہے آپ کے سکوٹی انچارج موجود ہے لیکن سکیورٹی کی در ہے نہیں ہے سکیورٹی گاڑ کھڑے نہیں ہوئے تھے سر تھے تھے باہر تھے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے بھی نہیں تھے ہمارا نمائندہ آتا ہے بڑا بیک پکڑتا ہے مشروب سا شخص اندر گھومتا ہے وارس میں گھومتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے سب کچھ لگا ہوئے کسی نے روکا نہیں کسی نے پوچھا نہیں اچھا یہ ہوگی سکیورٹی آنکھ آملا بھی نہیں ہے آملا کہاں پہ نہیں ہے سر سر جسٹم دو بجے ہیں نا دو بجے بعد چلا جاتا ہے وہ آؤڈور کھولا ہوئے ہیں آؤڈور کھولا ہوئے نا امرجنسی کھولی ہوئی ہے وہ امرجنسی دیکھیں جا کے دو بجے کے بعد اگر کوئی آ کر پوچھے کوئی غریب آدمی آن جی وہ امرجنسی ہے سر امرجنسی ہاں اندر کوئی آ کر پوچھے تو ابھی میں ہم لوگ آئے میں نے دوکٹر کا روک لیا ہوا تھا جی جی میں ریسیپشن کے اندر گیا وہاں بیٹھا ایک فیمن پیشنٹ آئی دو اس کے ساتھ اور فیمیل تھی اس نے کہا ہماری فیمیل کو لیور پین ہے ہم کہا جائیں میں نے ان کو گائیڈ کیا امرجنسی میں سر امرجنسی جائے گا امرجنسی میں چلا جائے گا لیکن امرجنسی والوں نے ادھر بیجا تھا اس کو میں نے گائیڈ کیا یہ دو چیزیں ٹھیک ہے سر آپ ان چارج جائیں اس ٹیم جو ہمارے ڈی ایم ای صاحب ہیں ان سے آپ نے ملاقہ دوسرا یہ کہ جو آپ کے وہ نیٹ ورکنگ وہ جو ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے ایسی سی ٹی وہ کدھر ہے وہ بھی ان سے بھی میرے بات کروا ہے چلیں ہم کھڑے ہوتے ہی ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا یہاں پہ اندر شاید کوئی میٹنگ چل گئی ہے آپ ادھر ہے سکیوٹی کٹ آپ آئے نا بڑی گھن پکڑی ہے ماشاءاللہ بڑا ویٹ ہے آپ کا بوڈی بیلڈر لگ رہے ہو کیا فائدہ آپ یہاں پہ کیوں گھڑے ہو مشغوق شخص کے لیے نا روکا کیوں نہیں ایم ایسٹی ڈیوٹی ایم ایسٹی ڈیوٹی دے رہے ہوئے آپ کے سامنے سے ایک ہمارا ورکر گزرا ہے نمائندہ گزرا اس کے آدمے بیگتا اس کو کیوں نہیں روکا آپ نے میں بات ہوں نہیں کیا آپ تو بات ہی نہ کریں آپ بات نہ کریں آپ تو بات اس لیے نہ کریں کہ آپ نے معذرت کر لی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھیکنم اچھا اچھا یہ ہے نیتورک یہ دکھاؤ جی ایک ایم ایسٹی ڈیوٹ 까�ال ایم ایسٹی ڈیوٹی دیوٹی آدمی ہے ڈیوٹی ڈیوٹی کازمی صاحب کچھا ڈاکٹر یوٹی کازمی صاحب ہے کیسے آدمی ہے اچھے آدمی ہے سب سب کو پوچھتے ہیں سب کو خیال رکھتے ہیں سب کچھ ہے سیکیورٹی گارٹ سے کبھی پوچھا ہے انہوں نے کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہو کے نہیں کر رہے ہیں اس کو پوچھتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آجے میں آپ کو ان سے ڈی ایم ہے سب جو موجود ہے ایکٹیو ہے نا یہ سی سی ڈی وی کیمرو کا جواب میں کس سے لوں ایم سے لوں کہ اس کا نیٹ آجے 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 بتا رہا ہوں اسی کا دے رہا ہوں آجے آجے آپ کچھ کہنا چاہیے کی ڈیسے آجے نہیں جی ardہ препارے دل آجے 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 بلاсте بلاب слہے بلا بلاؤ بلا اسی بھی چل رہا ہے پاکہ بھی چل رہا ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے کیمرو بج菜 بھی چل رہے ہیں بلا ہے بلایں بلائیں بلا ادفع ہمیں دکھاؤنا یہ سی چل رہا ہے sesi چل رہا ہے میٹر گھوم رہا اس وقت ہماری قوم کا میٹر گھوم رہا ہمارے دمائحوں گھوم رہا یہ نہیں چل رہا انکہ میٹر نہیں چل رہا ہم لوگ چل رہے ہیں ہم گھوم رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں ہم جو کمارے ہیں وہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو لیکن گورنمنٹ اس کو اڑا رہی ہے ایسی چل رہا ہے پنکھا چل رہا ہے اندر کوئی بھی نہیں ہے سر وہ ہی کہیں صاحب ابھی نکلے ہیں ابھی آگے سر وہ ہے نا مجودہ جو ایکٹنگ ہے سر وہ ایکٹنگ گئے ہیں نا جا کے چیکنگ کے لیے گئے ہیں وہ ڈاکٹر ناصر کو راؤنڈ کرنے کے لیے گئے ہیں کیا چیکنگ اپنے کمرے کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ کہیں کہ وہ چیکنگ کرنے کے لیے گئے سر ابھی نکلے ہیں جسٹ ایک دسمنٹ نہیں ہوگی ہم لوگوں نے ہمارے ٹیک سے یہ پہنے ہی ہوگا یہ بلشل سر آپ پہنے تو سر باہر تو آئے نا آپ ڈاکٹر ناصر پہتے ہیں چلے آپ بات کرتے ہیں ان سے جن کا یہ کمرہ ہے میں سی ام او آپ کی ڈیوٹی کیا ہے سر ہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے آپ کی زمداری کیا ہے آپ کے پاس عوضہ کیا ہے سر اس ہسپٹل کا آپ کو سی ام او کا پتا ہے کیا آتا ہے آپ بتا دے نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا اس لیے پوچھ رہا ہوں سی ام او کے جولیٹی میڈیکل افیسر کو کہتے ہیں تو دیوٹی میں کیا کیا آتا ہے ڈیوٹی میں آتا ہے ایمل سی کرنے کے اور میڈیکل لیگل اور ایمل سی تیکھنی ہے اور ٹھیک ہے نا باقی کوئی کمپلینٹس پر گھن رہا ہے کمپلینٹس اب 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 یہاں پہ رہی گیا مجھے کمپلینٹس یہ کہ آپ کی آپ کی آپ کی اسپیٹل کی سیکیورٹی نہیں ہے میں نے کہا اس کو تھوڑا سا پیچھے میں میں پیچھے کہا لے تو آپ کے ہسپیٹل کی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے کانٹر پر سٹاف نہیں ہے آپ کے ایکسری روم میں کوئی آدمی نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ سارا چیک کیا سپائے کیم سے یہ ریکارڈ کیا اس کا مجھے دیکھ لیتے ہیں آہو دیکھ لیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایکسری روم میں چلے جو کہہ رہے ہیں اچھے یہ کیوں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں نا ہمارا ایک نمائندہ اندر آتا ہے بیک پگڑتا ہے اور اس کو روکا نہیں جاتا وہ ہسپیٹل میں آتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے وہاں پہ یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جاتا اسے پوچھا نہیں جاتا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو آپ نے کبھی پوچھا اپنے سکیورٹی گارڈ سے کہ بھئی آپ نے ان شخص کو مشروب افرات کو چیک کرنا کیا کہتے ہیں سر کہتا ہوں میں سوچ کے بڑے بڑے جلاس ہوتے ہمارے سی ایم صاحب جو آدمی اللہ پنجاب بڑے 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 جلاس کرتے ہیں اور پھر آپ کیا کرو ہوتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں مجھے سوالوں کے جواب دیں آپ کہنے کیا پوچھتے ہیں ملکہ لے کریں نوٹس ٹھیک ہے کیا نوٹس پوچھ سکتے ٹھیک ہے نوٹس اگر آپ ہائپر نہیں ہائپر والی کیا بات ہے جہاں مرضی شام کو کس کے تو کوئیس میں آپ سے سوال اتھارا ہوں آپ آئی پر نہ ہو آئی پر ہوگا تو کیا کروں گا کیا کروں گا اچھا چلی سرا آپ آئی پر ہو سیسے نہیں بتائیں کیا میں تو آرام سے بات کروں گا میں تو سوال کروں گا آپ اگر میرے سوال پر ہائپر ہوں گے تو فائی پر ہوں گے تو فائدہ گیا جانتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو اس لیے تمیز کے دارے میں میں تمیز سے بات کروں آپ کی اس ہوسپٹل کی سکیورٹی نہیں ہے وہ چھوڑے یار سکیورٹی نہیں ہے آپ کے سکیورٹی گارڈ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ ڈرامی ہے کون دی ریکارڈ یہ در نہیں کرو اچھا کیا ڈرامی ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے کس نے پوچھا ہے تمہیں سکوٹی کا مجھے کہہ رہا ہے مجھے کہہ ڈیسکوٹی کا پوچھنے والے میں پوچھنے والا کہ ان سرکاری تو آپ ہمارے جا کاری جا کاری آتھار دیکھو آپ آپ سرونٹ نہیں مجھے آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوں آپ سرونٹ نہیں ہوں میں بھی لے سکتا ہوں یہ ڈراما میں بھی کر سکتا ہوں آپ سرکاری ملاجم نہیں ہوں آپ پبلک سرونٹ ہوں آپ پبلک سرونٹ ہوں بھئی آپ کی سکیورٹی نہیں ہے چھوڑے آپ تم کون ہوتے اچھا آپ کیا تھارٹی ہے آپ چھوڑے سوال میں مجھے تھارٹی دکھو میرے ساتھ بات نہیں کرنے آپ 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 پڑے لکھے شکس میں پوائنٹ ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی صرف یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ایمنٹ ہوتا ہے تو فوراں ہمارے سی ایم صاحب نوٹس لیتے ہیں اور پھر وہ نوٹس جب لیا جاتا ہے تو پھر بریکنگ نیوز بنتی ہے بریکنگ نیوز بننے کے بعد جو ہمارے ادارے وہ الارڈ ہو جاتے ہیں حادثہ تو ہو جاتا ہے وہ ایمنٹ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے لیکن پھر بریکنگ نیوز بنتی ہے پھر نوٹس لیا جاتا ہے کیا فائدہ ایسی نوٹنس کا کیا فائدہ اس بریکنگ نیوز کا کیا فائدہ وہ ان اداروں کا جب وہ بات میں الڑڈ ہو جاتے ہیں پہلے سے کچھ نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا اور اوپر سے یہ سی ایمو صاحب نام ان کے دیکھ لیں اگر کسی کو بھوک لے گی ہو تو نام مو سے نہیں نکلتا ایسے ایسے نام ہے اور کتنی بتتمیزی سے یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں موسیقی 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 یہ اوپی ڈی ہے اور سمیل اتنی آرہی ہے کہ کسی نے پشاپ کیا اور یورن کی سمیل پہت تیز یورن کی سمیل آرہی ہے موسیقی 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 وہ کھانے کے وہ کھان کی ٹھونک ٹھونک جو وہاں پہ پڑھوئی تھی ان سب سے دیکھ کر اب تک یہ ہم نے آپ کو دکھایا یہ حالات ہیں اس وقت میو اٹھرل کے کیسر بارٹ کیا اور یہاں پر درداران ہے وہ تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے ڈاکٹر مجھے حضر ہی یہ ہے کہ میں کسی سے بات کروں ہماری امام کی سوچ آپ دیکھیں یہ کیا آپ صرف نعرے لگانے کے لیے صرف نعرے لگائیں کے بعد کچھ کی نہیں ہوتا ہم لوگ خود کچھ نہیں کریں گے ہم باتیں کریں گے صرف ہمیں باتیں ہی آتی ہیں کچھ بھی نہیں آتی ہیں ہم اپنی طور پر کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم نے سوچنا چاہیے کہ یہ ہوسپیل ہے ناں پر مریض آتے ہیں کہ یہاں پہ check-up ہوتا ہے آلاں گند ہے کہ ہم سب کوپیڈی وہ آتے ہیں کتنا جنزے واپر مردانہ بہتے ہیں اچھا اب ہماری سوچ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی وہ انواز کو لکھا بہتا ہے موسیقی اندر میں نے وزیٹ کیا اس ہوسپیٹل کا یہ مختلف دپارٹمنٹ ہے یہاں پہ یہ میو ہوسپیٹل ہے اور فیزیو تراپی وارڈ میں گیا میں بچہ وارڈ میں گیا اس کے بعد او پی ڈ میں گیا آپ نے فوٹیج میں دیکھا بھی ہم لوگ اچھا ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم لوگ تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھاتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو یہ ہماری پروپٹی ہے یہ گورنمنٹ نے ہمیں بنا کر دیئے کہ آپ لوگ یہاں آئیں ہمارا ہمارے شہریوں کا ہمارے بچوں کا ہمارے خواتین ہمارے مائے بہنوں کے یہاں پہ علاج ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایڈمیٹ ہیں ہم اگر پان کھائیں گے دیواروں پہ تھوکیں گے ہم اگر وہیں پہ تھوکیں گے ہم اگر او پی ڈ میں تھوکیں گے ہم اگر وہ گند اور وہ ڈبے اور وہ کچھرا وہ سب کچھ او پی ڈ میں پھینکے گے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم لوگ باتے کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی تو یہ فرض ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں ہم ان چیزوں کا خیال کریں ابھی میں نے شخص سے بات کی یہ دیوار پہ کھڑا ہو کہ یہ او پی ڈ کی دیوار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کھڑا ہو کہ یہ یونین کر رہا ہے اب ان چیزوں کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا گورمنٹ نے تو بنا کے دیے لیکن ہم اس کی کہہ نہیں کریں ہم اپنی گھر کی تو کرتے ہیں ہم نے کچھن کی کرتے ہیں ہم نے واش روم کی صفائی کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہماری پروپٹی ہے ہمارے لیے بنی ہے ہمیں ان چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے ہے ٹھیک ہے آپ کو یونین آیا تو آپ اندر جاؤ واش روم بنے ہوئے پبلک واش روم بنے ہوئے بھئی آپ کیوں گندہ کر رہے ہیں جراسیم یہاں پہ بیماری آگے پہلی ہے یہ بچہ بھئی کیا ہوا آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر ہے تو کوئی سٹیچر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے گود میں لے کر جا رہے ہوں نہیں اس کو ایسے پھرانے کے لئے لے کر جا رہا ہوں کہتا ہے یہاں پہ ہملا صحیح ہوتا آپ کی کیر کر رہے ہیں یہ ہے کہ کالا تو ٹھیک ہے لیکن ایک شکایت ہے کیا ہے بتا ہو ہمارے سیم صاحب دیکھ رہے ہیں یہ نسل میں اس کو ڈیر سال ہو گیا ہے یہ بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہے اس کی وینیں بلکل ختم ہو گئی ہیں اور یہ جب اس کو برنولا لگتا ہے تو وینیں نہیں ملتی اس کی ٹھیک ہے تو ریکویسٹ یہ ہے اتنی سی کہ وین ویور ہوتا ہے کالا ٹھیک ہے وہ کمز تم یہاں پہ لہا دیں تاکہ جو کینسر کے پیشنٹ خاص طور پر ان کو یہ وین پرک کرنے میں آسانی ہو جایا اگر ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دونیشن آتی نہیں ہے تو دونیشن ہوگی تو ہم کریں گے تو میرا اسے یہی سوال ہے بھائی کی آپ نے بات سنی تکلیف میں ہے بیماری ہے ایک محنت مزدوری کرنے والا شخص یہ تو وہ بہت ٹینشنوں میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے سارا دن گھر آتا ہے تو تکاوٹ سی ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اس کو تھوڑی راحت محسوس ہوتی ہے لیکن اگر گھر میں بیماری ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں جو افراد ہو وہ بے چین ہو جاتے ہیں افسوس کا ایک عالم بن جاتا ہے اور پھر جب ہسپیٹال آتے ہیں تو وہاں پ پہ وہ مشینری نہ ہو اور اتنی بڑی میچر پرابلم اتنی بڑی بیماری کینسر اور یہ جو بتا رہے ہیں برنولا وہ مشین جو انہوں نے ابھی اس بھائی نے میرے بھائی نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں میری سی ایم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ لے کر آئیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ڈونیشن نہیں آئی اب انہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈونیشن پہ یہ سب کچھ چر رہے ہیں خیر ابھی یہاں پہ اور بھی ہیں میں سب سے بات کروں گا کہ ان کو کیا تکلیف ہے ان مری جیسوں کو یہ کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیکن حالات بہت ہی کمبیر ہے بہت کمبیر ہے ہسپٹل کے باہر میں موجود ہوں یہ میو ہسپٹل ہے بہت بڑا ہسپٹل ہے پنجاب کا اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہے یہاں پر بہت سے لوگ بھی موجود ہیں اور تکلیف سے ان کو پریشان ہے یہ لوگ اس لیے یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے کوئی خون کا مسئلہ ہے کوئی خون نکال لیا گیا ہے اس کے بعد کیا چینج ہوا ہے یا کیا ہوا ہے میں ان سے بات کروں گا کیا ہوا ہے ہمارے بچے کا جو خون لیا ہیں انہوں نے لے کر اور بعد میں بتا رہے ہیں کہ یہ خون نہیں لگے گا اگر وہ خون نہیں لگے گا تو خون لیا کیوں خون لیا کیوں میچ نہیں ہوا تو آپ نے کیوں نکالا خون کیوں نکالا ٹھیک ہے اگر بچے کا مسئلہ بانجھے تو پر یہ ڈاکٹر کیا کریں گا اس کے مارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو بچے ساتھا مشین کے پیوہ کس کو تھا یہ خون کس کو لگنا تھا چھوٹا سارا بچہ جی بچہ جو ہے میرا دو ترہی نہیں دیڑ سال کا بچہ دو ترہ میرا جی تے وہ مشین دے کے پیوہ ڈاکٹر رکھتے ہیں تے وہ بچہ سارا سجا سجا پہ دیتے آپ کا خون نکالا ہے آپ کا گروپ کونس ہے بی پوست اس کو لگنا کونسا تھا اے پوست ہے اے لگنا تھا جی تو بی نکال لیا لگنا اے تھا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بی بھی ہمارے پاس ہوگا آپ اے لے کر آو تو اس کا رینج کیا ہے آنی میرے پاس ہے تو شکایت ہے آپ کو کیا تکلیف یہ ہے کہ نکالا کیوں اگر لگ اے رہا تھا بی کو نکالا اس کی وجہ ہونی چاہیے نا اگر کوئی مریض ہے پھر ہم نکالتے ہیں اچھے لگے اگر مریض نہیں ہے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے تو بھی کس کو لگائے انہوں نے کسی کو نہیں دیا بھی ابھی ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے آپ نے مانگا بھی نہیں ہمیں واپس میں جو نسنوہ کا بیا خون لیا ہو رو نہیں نکال لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں میچ نہیں ہوا بہت دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں پہ لوگ جمع تھے اور ہم سے بات انہوں نے کی اور یہ کہہ رہے تھے ہماری یہ تکلیف ہے کہ ہم سے خون نکال لیا ہمارے بندے سے کہ بھائی یہ بی پوزیٹیو ہے لیکن دیکھنا تو چاہیے نا اگر پہلے میچ ہو تہلی باٹری میں کہ بھی آپ آؤ پیشنٹ کو لٹھاو پہلے میچ کرو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے بھائی کون سا گروپ ہے اے بی کون سا ہے ان کا بی تھا لیکن ان کو اے چاہیے تھا ان کے پیشنٹ کو اے لگنا تھا وہ بوتل بھی رکھ لی اور کہا کہ اور بھی لے کرا ہو خون اور لے کرا ہو ہم اور بوتلے رکھیں گے آپ لے کر آو weں رکھیں گے یہاں پہ آپ لے کر آو یہ سب کچھ ہے دل نگری یہ پریشانی یہ عوام پریشان ہے یہ محبت مجدوری کرنے والے لوگ ہیں اب اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی فیزیو ترابی وارڈ ہے اس کے بعد اوپی ڈی ہے اور یہ سب کچھ آؤٹ ڈور ہے یہ میں اندر جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں اور اندر مریض جو لیٹے ہیں وہ کس حالت میں لیٹے ہیں یہ سب کچھ آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا کیا ہوئے ان کو کیا پروبلم کیا میرے بھائی کو سار یہ گرنم کار بنا رہا تھے ایسے کھڑے کھڑے ان کو چکر سا آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ گرے ہیں گرنے کے بعد سارے یہ اندر کیوں نہیں لے کے جا رہے باہر سار اندر ہم صبح نو بجے کیا ہی ہوئے ہیں ادھر وہ پہلے دوسرے مریضوں کا چیک اپ کارتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بھائی کی باری آئی ہے ہم نے ان کو بولیا میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی ملازم ہوں ایک ادھارے کا ورکر ہوں آپ کے بھائی کو چیک نہیں کیا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چیک کیا ہے اچھا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باری صرف کریں گے یہ لے جئے وہ تو ان کو تکلیف ہے باری کب آئے گی دو دن بات آئی تھی بات بہت کہہ رہا ہوں سار آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو لے جائیں سیٹی سکین ادھر ہے سیٹی سکین اچھا ادھر اس کے کمر کا سیٹی سکین ہوگا تو پھر ہم اس کا لاج ماجرہ کریں گے سیٹی سکین والوں نے بولیا کہ بھائی آٹھ بجے آنا ہم نے بول دیا ہے آٹھ بجے کے پہلے ہم نہیں کریں گے سیٹی سکین اس سے پہلے نہیں کریں گے اس سے پہلے نہیں کریں گے تو یہ پھر پڑا رہا ہے یہ تو پھر تکلیف ہے اس کو بچھا رہے ہو بھائی ہم بہت پریشان ہیں میں ابھی ملازم ہوں میری نوکڑی کی عرضے ہو رہی ہیں کسی سے ریکویسٹ کرو گے کسی علاو کام سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو آپ صبح سے یہاں پہ آئے ہو شام ہونے والی ہے لیکن آپ کو چکر پہ چکر کسی سے اپنے سی ایم صاحب سے کچھ کہو گے کہ میں یہاں وزیرہ صحیح بات یہ ہم وزیرہ صحیح صحیح عرض کر سکتے ہیں ان سے عرض یہی ہے کہ ادھر ہمارا بائی بی آیا ہے ایسے اور بھی ادھر مریض حضرات ہیں وہ ان کی دیکھ بار کریں ان کو جلتی جلتی جو مریض ہیں ان کے لیے اللہ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے ساپ لڑیا ہے تو سویر دا بیٹھا تراتا نا چیک نہیں کیا یہ اس شخص کو سامپ نے کٹا ہے یہ دکھاؤ درہ اچھا یہ امرجنسی کے باہر ہی بیٹھا ہے اس کو سامپ نے سامپ نے سامپ نے اس کو کٹا ہے یہ سیگر لیتا ہے اچھا اب اس کو کھولو مند تکلیف ہوگی آپ کو سامپ نے کٹا ہے اندروں کو آئی ہے چیک رہا ہے اندر سامپ نے واقعی کٹا ہے یہ بہت گہرا زخم ہے اندروں کو چیک رہا ہے اندروں کو اچھا چیک ہے اچھا کیا کہتے ہیں آئین اور متھ ہی نہیں لگ دے یہ سامپ کو آپ نے کٹا ہے اور آپ کو چیک نہیں کر رہے کب سے آئے ہو گئے سویر دا آئی ہے صبح سے آئے ہو کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں چھ سات گھنٹے ہو گئے ہیں کھاں سے آئے ہو پپلی پاڑی چھو یہ کتر ہے دیپالپور سے دیپالپور سے آپ آئے ہیں آپ کو سامپ نے کٹا ہے آپ کو ابھی چیک نہیں کیا ریشاہ آگیا وگی جندہ سی تے ہون بند ہو گیا دوائی لگی ہے ابھی چیک نہیں کیا پرائیویٹ لی ہے یہاں پہ آپ کو چیک نہیں کیا جا رہا نہیں کیا رہے ہیں آپ اندر گئے ہو ہاں جی کیا کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے نیاز احمد نیاز احمد نیاز احمد اور کسی کو کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ نہیں نہیں تکلیف آپ آئے نا دیتر آگے آئے کیا ہوا ہے انہوں نے پتھری آگے ہیں چیک نہیں کیا وہاں آئے ہیں چیک کروائے ہیں اچھا چیک کروائے ہیں یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے ان کو تکلیف ہے اور اس شخص کو تو اس کو تکلیف ہے کہ سامپ نے اس کو کٹا ہے اور یہ دیپالپور سے آیا دوسرے شہر سے آیا یہ لاہور کے نزدیک ہے اور یہ میرا بھائی سٹیچر پہ ابھی موجود ہے اس کو بھی چیک نہیں کیا جا رہا یہ صبح سے سٹیچر پہ ایسا ہی لیٹا ہوئے تو کیا حالات ہوں گے کیا کون سا پنجاب کون سی گوڈ گورننس اور اس طرح کی کئی کہانیاں اگر میں کسی کسی سے بات کروں گا تو کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے ایک تو ان کو یہ تکلیف ہے ایک تو ان کی یہ تکلیف ہے ظاہری تکلیف ان سے میں نے بات کیا آپ نے سنا بھی لیکن تکلیف پہ تکلیف تب بنتی ہے جب ہم امید لگاتے ہیں اپنے مسیحوں سے جب ہم امید لگاتے ہیں اپنے ان ڈاکٹرز حضرات سے جب امید لگاتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے جب ہم امید لگاتے ہیں کہ ہمیں آگے چل کر یہ ہماری جو تکلیف ہے یہ دور ہوگی جب یہ تکلیف لے کر ہم امید کو ساتھ لے کر ان ہسپیٹلز پر آتے ہیں ہسپتالوں کا وزٹ کرتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے تب ایک اور تکلیف ملتی ہے اور وہ یہ تکلیف ہے کہ اس ٹیچر پر لیٹے ہوئے شخص سے آپ اندازہ لگا لیں اور دوسری تکلیف اس شخص کا اندازہ لگا لیں جس کو سامپ نے گھٹا ہے تو تکلیف سے ہم لوگ جاتے ہیں تکلیف دور کرنے کے لیے لیکن جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے تکلیف ختم نہیں ہوتی وہ پلس ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے دگنا ہو جاتی ہے تب ہمیں ایک اور تکلیف ملتی ہے تو یہ سب کچھ ہے یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے یہ ہسپیٹل کے حالات جو ہم نے آج آپ کو دکھا ہے یہ گند یہ کچرا یہ سیکیورٹی یہ سب کچھ یہ مسئلے مسائل یہ بنیادی مسئلہ ہمارا پنجاب حکومت نعرے لگاتی ہے یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے بھئی ہیلتھ پہ ہم نے اتنا بجٹ کر لیا ہم نے اتلاس کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لیکن یہ مو بولتا ثبوت ہے جو آج ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں دکھا رہے ہیں ہم نے آپ کو اندر کے حالات بھی دکھائے اور باہر کے جو لوگ تھے جو مریض تھے جو پیشنٹ تھے پیشنٹ تھے ان سے بھی بات کی ان کی بھی آپ نے تکلیف جانی یہ سب کچھ یہ کب ٹھیک ہوگا اس امید کے ساتھ میں جا رہا ہوں آج کا پروگرام ختم کرنے کے لئے اور مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے ایک اور بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنی پروپٹی کا خیال کرنا چاہیے یہ ہماری پروپٹی ہے ہمیں گند نہیں ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے لیکن تکلیف ان لوگوں کو ہے اور یہ تکلیف دور کریں گی پنجاب حکومت ہی کیونکہ یہ لاہور شہر ہے لاہور کے باسی ہیں آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ